اگر آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کو کیا کہتے ہیں تو زندگی نو کی کہن دے نہیں میں کہہ جو عمر کہن دے نہیں پوچھ دے نہیں بے تیری عمر کن نہیں ہے تو زندگی نو عمر کہن دے اگر پھر تُو فس گئے ہیں میں کہہ کی رہے کہ لیکن زندگی نو عمر کہن دے نہیں ماذا اللہ زندگی بے وفا ہے بندہ مار جاندہ ہے لہٰذا عمر بے وفا ہے یہ سگرے کبرے رلائی و دے نہیں میں کہہ کوئی ساڑھی بھی سنو گے کہ تُو سنالے مکہ جیڑا بچہ مردہ جمعے سالالوے چیخے چلاوے نہیں زندگی یعنی عمر نہیں آئے اوہ تا جنازہ ہی جہد نہیں عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری ہیڈری 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 اسا کہے سڑ دیاں نو ساڑھانگے جب کڑا ہا چاڑھانگے جیڑا علی دینا تو سڑ دے بھجے دے صحیح سیتے تھرنے یا سونے دینا جنازہ جہد کرانا ہی عمر نو مان تے چیزان تے دو نے تیسری کٹ کے بکھا زندگی اور موت اللہ تو اڑھ ساڑھی بچے گھر والے اہل سروت میرے سونے شہزاد سب دی صحت عمر جبر دو ہی چیزانے زندگی اور موت تے زندگی نو عمر کہنے تیسری شہ کوئی نہیں ان فیصلہ مجھتے حساب خود کرو یا مرنا پوے گا یا عمر نو مرنا پوے گا یہاں تے تیسرا راہ کٹ بیٹھے ہو میری سلوڑے علیکم کہہ دے ہو صبح میں پھر حدیث بڑھ رہے لیکن ایک اور سادی گال کر دیں میں کیونکہ پیڑو خطیبہ آپ ہاں جٹا نہ لی گلنا کرنی ہے چشتی میں کہے جی دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں میں کہا جی پتہ ہے پھر تسی نماز کیوں بند دے جی یہ دلیل ہیں نہیں فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑو کیونکہ پیدا ہوتے ہی ہاتھ کھولے تھے اللہ چاہتا تو ہاتھ بان کے بھی پیدا کر سکتا تھا جب اس نے کھلوں ہاتھوں پیدا کیا ہے تو فطرت کا تقاضی یہی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑو میں کہا پھرے یہ سعودہ تو بڑا مہنگا پہنے کہ نگا کیمے میں کہہ اگر پیدا ہوندیا ہاتھ کھل لیا کپڑے ہی تا کوئی نا پڑو فطرت والی نماز میں بیکھا مجھے تحساب ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت عادتا ہاتھ کھولے ہوتے ہیں عبادتا ہن بندے ہوتے ہیں ہون تک ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہیں نہیں فرشتے عادتاں لکھ دے رہن ان ہاتھ بان کے نمال پر فرشتے لکھن کہ عادتاں نہیں کر رہے آئی بات کچھ سبان لکھیں دن کچھ چوب بیٹھیں میں چلو گزارات رہندہ پر میری اللہ دہ ذکری گزارات رہ گئے پڑھ دے دو تیر ندیسہ سونی ہیں پڑھ دے میں سونے ہیں کل تحجتہ لیاں دو آمان لینی ہیں بڑی حدیث پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے من ذکر اللہ فی سواد اللہیل نور اللہ قلبہ ہوا قبرہ کیڑا رات دے اندھیر جبائے کے رب دا ذکر کرے او دا دل بھی روشن ہو دی قبر بھی روشن بابیو تو آڈیاں اولادہ نے تو آنو اٹیچ بات روم نال سونیاں بیٹھ کا بنا کے دیتیاں نین تیراتی آن دی نہیں دو وجہ تو بات اٹھ کھڑے ہو دو نفل پڑھو بتیاں مجھا کے رب دا ذکر کرو پھر عبادتی چسوی ویکھنا دل دا سکون یہ چس کیتی نہیں ہے تو میں دو عدیسہ اور پڑھ دیں ادنال ایک سادھی گلوی ہے اٹھے ڈلے سوان لجبی نے بہت سادھی ہے لیکن چاس سالی بھی ڈاٹھی ہے نکاہ دے گواہ مومن نوہ میں نکاہ ہو سکتا نہیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دین ان اللہ تعالی آمارانی ان ازویج بنتی معا علیین یہ اللہ نے حکم دیتا ہے محبوب شہزادی فاطمہ دا نکاہ سونے علی نالکار اور سامنے صدیق و مرسمان غنی حضرت اللہ پاک بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا وہ او شہد حکم اللہ ظا لکتے رب نے اے بھی حکم دیتا ہے کہ نکاہ دے گواہ صدیق و عمر نوہ بنا ہوئی اللہ لا یجوزن نکاہ اللہ بے حضور شاہدین مسلمین حاقلین بالغین حدیث مطابق جب تک نکاہ دے گواہ مومن نومن نکاہ ہو سکتا نہیں کہ جنہ سجدہ پاک دے نکاہ دے گواہ میں شکتی تو اس تو وڈہ تک اس تو خیال بیعت ہے ہی نہیں دنیا محبے اہلِ بیعت بڑھنا ہی تا سجدہ پاک دے نکاہ دے گواہ میں نوہ بھی ایمان دار تسلیم جاگ دے ہو جیڑا بڑھنا تاچ کھیڑ دے ہو چوپ روے باکی سو بھانا لگو جیڑا بیویاں دے گیندے ماما نوہ تھکے دیندے ہوئی چوپ روے باکی جیڑے مبیندے اندر کسی دیدی بیندہ غلط نمبر ہوئی چوپ روے باکی جیڑا بیندے ویراست دے اس سے رڑ گیا ہے ہوئی چوپ روے باکی اس سے رڑ گی بھئی چینی سبان اللہ یوت تو دیتی اللہ راضی ہوگا جاندہ مامی نہیں کوڑا پیچ بیٹھ رہے ہو سبان اللہ ماشاءاللہ بول رہے ہیں کوئی کو سدھی میرا اپنا سٹھائے لے سبان اللہ نکاہ دے گوامانو مومن من توجہ ہے ایک تھے لکھڑیاں انگلہ ایک تو سون کی دکھڑیاں نہیں پانچ جدیسان شانے آلے بیردیاں تے پانچ ہی شانے سے آپ اپا ہزارت قرآن ہفتھ کر کے بڑا عرصہ ہو گیا نہ آیا آپ ایک علاکت گئے تو پھر دائی تو ہو نہیں یہ نہیں گورنری دا مطالبتی حضور پھر آجا گورنر بنائیے قرآن ہفتھ کر لیا بڑا عرصہ بڑا عرصہ بڑا عرصہ